اسلام علیکم میں شکیل احمد طہر آج آپ کو ایک بہت خوبصورت سکول کے بارے میں معلومات دینے جا رہا ہوں جو سکول اپنے خوبصورتی اور اپنے میار کا مو بلتا ثبوت ہے یہ سکول پاکستان کے صوبہ پنجاب زلہ چنیو تحصیل لالیاں کے ایک سکول ہے جسے گورنمنٹ ہائی سکول بڑھانا کہتے ہیں یہ سکول کا مین گیٹ ہے جہاں گارڈ ہر وقت بچوں کی حفاظت کیلئے موجود ہوتا ہے یہ سکول اپنے خوبصورتی میں بہت نمائی مقام رکھتا ہے اس سکول کی خوبصورتی میں ہیڈ ویسر تمام اصازہ اور خصوصا درجہ فور کے ملازمین میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے ادم سکول کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہ سکول کا ہائی پورشن ہے جہاں سے ہائی کلاسز کے بچے یہاں سے اندر ہوتے ہیں اسکول کی تاریخ عویزہ ہے اسکول اپنی تاریخ کلاسز سے بہت قدیم ہے جو انیس سو پانچ میں بنا یہ سکول انیس سو پانچ میں بطور پریمری بنا تھا پھر بعد میں مختلف مدارش تیہ کرتے کرتے بطور ہائی سکول اس کا اجرہ ہوا اسکول میں ہم انٹر ہو چکے ہیں یہاں سے رائٹ سائٹ پر ہیڈ ویسر سب کا آفیس ہے اور لف سائٹ پر جو بڑی بیٹنگ ہے یہ میڈل پورشن ہے یہ سکول کا میڈل پورشن ہے جہاں چھٹی سلے کا رات فن تک کے بچے کی کلاسز ہوتی ہیں میڈل پورشن کے سامنے بہت پیارا خوبصت لان بنایا گیا جہاں بچے رسس کے بعد بیٹھتے ہیں کھیلتے ہیں سکول میں ربر کا پلات ہے یہ میڈل پورشن کا فرانٹ بیو ہے پاکستان کا جھنڈا لہ رہا رہا ہے خوبصت پولوں کی کیاریاں بنائی گئی ہیں جہاں اریشی پلانٹس لگایا گئے ہیں یہ میڈل پورشن کا فرانٹ لان ہے سکول میں لگایا گیا ہے ڈسٹ پین بھی لگایا گیا ہے تمام لان کے اندر تاکہ بچے اپنے کاغذ بگر اس میں پھینکیں یہ میڈل پورشن کا دونے بھی ہو رہے یہ میڈل پورشن کے سامنے کا سولنگ ہے اب ہم پرائمری پورشن کی طرف جا رہے ہیں اسکول کا پرائمری پورشن ہے اسکول میں پھولوں کی کیاریاں گلاب کے پھولوں کی کیاریاں لگائی گئی ہیں یہ سکول کے میڈل پورشن کی بیک بیو ہے اب ہم ہیڈ ماسٹر کے آفیس کی طرف جا رہے ہیں رائے محمد ایاد بٹی صاحب جو یہاں سینئر ہیڈ ماسٹر ہیں میں محمد ایاد بٹی سینئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول بڑھانا تحصیل لالیاں زلہ چنیوٹ مخاطب ہوں سکول آزا کی موجودہ زیب و دینت عریش و زیبائش اور تعلیمی ترقی میں میرے ساتھ میرے کولیگز بلخصوص کلاس فور ملازمین اور کمیونٹی کا برپور تعاون شامل رہا ہے جس وجہ سے ان کے تعاون کے وجہ سے یہ سکول موجودہ پوزیشن میں آپ کے سامنے موجود ہے سکول میں سکیورٹی کے لئے کیمرے نصب کی گئے ہیں اب ہم دسوی کلاس میں داخل ہو گئے ہیں جہاں سرمجی صاحب بچوں کو کیویسٹی پڑھا رہے ہیں اب ہم لیبریری روم میں داخل ہوئے ہیں جہاں تمام بچی اکسر کفیس صاحب کی نگرانی یا اپنے لیبریری کی پیئر میں اپنے پسندیدہ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اب ہم کمپیوٹر لیب میں داخل ہو رہے ہیں یہ کمپیوٹر لیب ہے جہاں ٹیچر کی زیر نگرانی بچے کمپیوٹر کو عملی طور پر سیکھتے ہیں اب ہم سینس روم میں داخل ہو رہے ہیں جہاں فیزکس کیمسٹری اور بیالوجی کی عملی تجربات کروائے جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چھٹی اور ساتھ میں کی بچے جہاں پر اپنی تمام سینسی سرگرمیاں بھی سر انجام دیتے ہیں اب ہم سکول میں ای سی روم میں داخل ہو گئے ہیں جہاں دیواروں پر مصرف نقش و نگار کی مدد سے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے یہ پانچویں کلاس میں داخل ہو گئے ہیں پانچویں کلاس کا یہ روم ہے جس میں دیواروں پر مصرف چاس لگائے گئے ہیں تاکہ بچے ان کو دیکھ کر لرن کر سکیں اور پردوں کے ساتھ کلاس میں ان کو مزین کیا گیا ہے سکول میں پینے کے پانے کے لئے ہمیں سپیشل وارٹر فیٹر پلانٹس لگائے ہیں سکول آزا کی مسجد ہے جو اپنی مدد آپ کے طے انیس سو چرانو میں بنائی گئی تھی جہاں بچے پاکیٹ کی طور پر نماز زہر ادا کرتے ہیں یہ سکول میں دو ٹیلٹس بلوکس بنائے گئے ہیں یہ سہی کے لئے الگ گیا ہے اور میڈل اور پراملی پورشن کے لئے ایک ٹیلٹ بلوک الگ بنایا گیا ہے تمام ٹیچرز کی بائکس اور کار وگرہ کھڑی کرنے کے لئے یہ ایک سپیشل پارکنگ زون بنایا گیا ہے جہاں ٹیچرز اپنی بائکس اور کار کھڑی کرتے ہیں اور بچوں کے لئے بھی لگ ایک جگہ مختص کی گئی ہے جہاں بچے اپنی بائکس کو سلیقہ کے ساتھ کھڑی کرتے ہیں بچوں کی جسمانی صحت کے لئے بلی گراؤنڈ بنایا گیا جہاں پر بچے فٹبال، کرکٹ، ہاکی اور باقی اتلیٹکس کی تمام کھیلیں یہاں پر کھیلتے ہیں اس قوم کی پہشانی پہ لکھی ہے تباہی جس قوم کے مکتب کی فضا ٹھیک نہیں میں بواگو ہوں کہ پاکستان کے تمام تعلیمی دارے دن دگنی رات چگنی ترقی کریں اور علم کے مدان میں ہم دنیا کی جدید قوموں میں اپنا اکنمائی مقام اصل کریں والسلام